ہیلو دوستو اپیسوڈ ٹو کی شروعات میں جیان منگ اسی ریسٹرنٹ میں آ کر بیٹھ جاتی ہے جہاں پر پہلے سے ہی شینگین موجود ہوتا ہے جیان منگ جب کھانا اور کر کے فری ہوتی ہے تو اس کی اور شو کی میوچل فرینڈ شین کا اس کو میسیج آتا ہے کہ مجھے شو نے بتایا ہے کہ تم دونوں ڈائیوورس لے رہے ہو شین اس کو ایڈوائز کرتی کہ تمہیں کچھ پسٹوپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم مجھے اپنی لوکیشن بھیجو میں بھی تمہارے پاس آتی ہوں لیکن جیان منگ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں یہاں پر جیان منگ بہت ساتا ڈرنک کر رہی ہوتی ہے شینگین اس کو جانتا ہوتا ہے اس لیے یہ بار بار جیان منگ کو ہی دیکھے جا رہا ہوتا ہے اب جیان منگ بھی نوٹیس کرتی ہے کہ شینگین بار بار اس کی ٹیبل کی طرف ہی دیکھے جا رہا ہے جیان منگ اپنا آرڈر اٹھاتی ہے اور یہ شینگین کے ٹیبل پر آکر بیٹھ جاتی ہے شینگین اسے یہاں پر دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہاتی کہ آخر جیان منگ اس کی ٹیبل پر آکر کیوں بیٹھ گئی ہے جیان منگ نے بہت زیادہ ڈرنک کر لی ہوتی ہے اور یہ شینگین سے کہتی ہے کہ تمہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے اس لیے تم بار بر میرے ٹیبل پر دیکھ رہے تھے یہ لو تم میرا سٹیک کھا لو ویسے بھی مجھے بھوک نہیں لگی ہے پھر ہستے ہوئے یہ شینگین سے کہتی ہے کہ جانے سے پہلے تم یہ وائن بھی ختم کر دینا کیونکہ کھانا ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے یہ کہہ کر جیان بینگ یہاں سے چلی جاتی ہے پیچھے سے ایک ویٹرس جیان بینگ کو روک رہی ہوتی ہے کہ مہم آپ نے اپنے کھانے کا بل پہ نہیں کیا لیکن جیان بینگ ڈرنک ہونے کی وجہ سے یہاں سے ایسے ہی چلی جاتی ہے شینگین بھی جیان بینگ کے پیچھے جانے لگتا ہے لیکن ایک ویٹر شینگین کو یہاں پر روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے بھی اپنا بل پہ نہیں کیا ہے اور شینگین بچارے کو ہی جیان بینگ کا بل بھی پے کرنا پڑتا ہے بل پے کر کے یہ جلدی سے ریسٹورنٹ سے باہر بھاگتا ہے جیان بینگ کو ڈھومنے کے لیے شینگین اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے تو جیان بینگ کو لگتا ہے کہ کوئی بدماش اس کا پیچھا کر رہا ہے اس لیے یہاں سائٹ پر چھپ جاتی ہے اور ایک گملہ اٹھا کر شینگین پر مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا نشانہ چوک جاتا ہے جیان بینگ شینگین کے پاس آتی ہے تو شینگین اس کو کہتا ہے کہ کیا تمہیں میں یاد ہوں تو جیان بینگ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے ینگ لوگ بھی یہ والی لائن یوز کر کے فلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شینگین اس سے کہتا ہے کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں جیان بینگ کہتی ہے کہ فضول باتیں نہیں کرو اگر تمہیں کسی لڑکی کو ٹیز ہی کرنا ہے تو کسی اپنی عیش کی لڑکی کو ٹیز کرو شینگین اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ٹیز نہیں کر رہا ہوں تو جیان بینگ کہتی ہے کہ ہاں بلکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو اگر یہ دس سال پرانی بھی بات ہو تو تمہیں مجھے آپ ٹیز نہیں کرنا چاہیے شینگین اس کو اپنے دس سال پہلے کی ملاقات کے بارے میں بتانے لگتا ہے لیکن جیان بینگ بہت زیادہ ڈرنک ہوتی ہے اس لیے ہی عجیب عجیب باتیں اور حرکتیں کر رہی ہوتی ہے جیان بینگ نے شینگین کو پکڑا ہوتا ہے تو شینگین کہتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں رہتی ہیں میں آپ کو گھر بھیج دیتا ہوں اس کے جواب میں جیان بینگ کہتی ہے کہ تمہیں بھی باقیوں کی طرح رکھتا ہے کہ میں بوڑی ہو گئی ہوں یہ کہہ کر جیان بینگ آگے تو چلی چھاتی ہے لیکن یہ اپنا سیلس کنٹرول کھو بیٹھتی ہے اور شینگین کو اسے ہینڈل کرنا پڑتا ہے اب شینگین سانگ چین کو کال کرتا ہے اور اپنی لوکیشن بتا کر اس کو کہتا ہے کہ یہاں پر جو بھی ہوتل ہے اس میں ایک روم بک کر دو پیچھے سے سانگ چین کو جیان بینگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں تو یہ شینگین سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے ایکسپلین کرو گے کہ بھی کیا ہو رہا ہے شینگین اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے جو کام کہا ہے تم پلیز ابھی وہ کر دو باقی کی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا شینگین جیان بینگ کو صوفے پر بٹھا کر روم بک کروا رہا ہوتا ہے کہ جیان بینگ یہاں پر آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجھے بڑا روم چاہیے شینگین کو یہاں پر اس کی بات ماننی پڑتی ہے اور ریسپشنسٹ شینگین سے کہتی ہے کہ آپ اپنی کانٹیکٹ انفرمیشن ہمیں دے دیں یہاں پر جیان بینگ بہت چھوڑ کر رہی ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے شینگین اس کو لے کر روم میں چلا جاتا ہے شینگین جب اس کو بیٹ پر لٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ بیٹ پر گر جاتا ہے یہاں پر شینگین اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو یاد آتا ہے کہ دس سال پہلے کیا ہوا تھا بسٹو پر انوارمنٹل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی ڈاکیومنٹری چل رہی ہوتی ہے اسے رکھ کر شینگین دیکھ رہا ہوتا ہے اتنے میں ہی یہاں پر جیان بینگ آ کر رکھتی ہے اور شینگین کو بتاتی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹری میں نے ڈریکٹ کی ہے تو شینگین جیان بینگ سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ ڈاکیومنٹری بہت اچھے سے ڈریکٹ کی ہے جیان بینگ شینگین کے طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ آج کل یونگ بچے بہت لڑتے ہیں میری چھوٹی بہن کی ہوئی روز کسی نہ کسی سے لڑائی ہوئی ہوتی ہے پھر یہ اپنے بیک سے ٹشو نکال کر شینگین کے زخم کو صاف کرنے لگتی ہے پھر شینگین بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ جیان بینگ کے سر سے نکالتا ہے گھر پر شینگین کے موم ڈیڈ اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوتے ہیں کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہوتی اور یہ بھی تک گھر واپس نہیں آیا ہوتا موم شینگین کے ڈیڈ سے کہنے لگتی ہیں کہ آپ کو شینگین کو سمجھانا چاہیے کہ اسے ایک رسپونسپل لڑکا کیسے بننا ہے اسی پتا ہونا چاہیے کہ اسے لڑکیوں کی رسپیکٹ کس طرح سے کرنی ہے اور اسے کسی کا بھی فائدہ نہیں اٹھانا شینگین کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج جب وہ گھر واپس آئے گا تو میں اس سے یہ سب باتیں کر لوں گا اب شینگین اٹھ کر جب واش روم جاتا ہے تو جیان بینگ بھی بیٹ پر لیٹ کر گانا گانے لگتی ہے اور واش روم کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جیسے ہی جیان بینگ واش روم میں جاتی ہے تو اتنے میں اس کا فون بجنے لگتا ہے شینگین اس کو بتاتا ہے کہ تمہارا فون آرہا ہے تو جیان بینگ اس کو کہتی ہے کہ تم میری کال اٹینڈ کر لو شینگین اس کو کہتا بھی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم پر میرا تمہاری کال اٹینڈ کرنا مناسب ہے لیکن فون مسلسل بجے جا رہا ہوتا ہے اس لئے شینگین یہ کال اٹینڈ کر لیتا ہے یہ کال شین نے جیان بینگ کو کی ہوتی ہے اور شین کے ساتھ جیان بینگ کا ہسپنڈ بھی ہوتا ہے شو شینگین سے پوچھیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس میری وائف کا فون کیا کر رہا ہے اور تم کون ہو شینگین شین کو بتاتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور جیان نے کی ایسی حالت دیکھ کر میں تو بس اس کی مدد کر رہا ہوں شینگین اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو شین کہتی ہے کہ میں جیان بینگ کی فرینڈ ہوں تم چاہو تو اس کے فون پر چیک بھی کر سکتے ہو کہ اس کی ابھی ریسنٹ بات میرے سے ہی ہوئی تھی یہ چیک کرنے کے بعد شینگین سیٹسفائے ہو جاتا ہے کہ یہ جیان بینگ کی فرینڈ ہی ہے اور پھر یہ اس کو یہاں کی لوکیشن سینڈ کر دیتا ہے شینگین اس کو کہتا ہے کہ تمہاری دوست بہت ڈرنک ہے اس لئے تمہیں یہاں پر جلدی سے پہنچ جانا چاہیے شو شینگین کو وارنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر جگہ کیم میں موجود ہیں اس لئے تمہیں کچھ بھی غلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بات یاد رکھو کہ جیان بینگ میرڈ ہے شینگین جیان بینگ کو فون دے رہا ہوتا ہے کہ تمہاری ہزبینڈ کی کال ہے لیکن جیان بینگ تو اپنی ہوا میں مست ہوتی ہے اور وہ یہ فون بیٹ پر پھینک دیتی ہے جیان بینگ پھر سے گرنے لگتی ہے لیکن شینگین اس کو پکڑ لیتا ہے اور جیان بینگ شینگین کی شرٹ پر ومٹ کر دیتی ہے جیان بینگ نوٹس کرتی ہے کہ شینگین کی شرٹ پر ابھی بھی پرائیس ٹیک لگا ہوا ہے یہ پرائیس ٹیک دیکھ کر ہسنے ל�گتی ہے اور کہتی ہے کہ تم شرٹ پر سے پرائیس ٹیک کہ آج جیان بینگ بہت دکھی ہوتی ہے جیان بینگ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور یہ شینگین کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں یہ کہہ کر یہ بیٹ پر سو جاتی ہے شینگین بھی جیان بینگ کو ایزی حالت میں دیکھ کر دکھی ہوتا ہے شینگین اس سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تمہارے ساتھ آج کیا ہوا ہے لیکن تم بہت دکھی دکھائی دی رہی ہو کبھی بھی فیوچر میں اتنا ڈرنک مت کرنا کیونکہ یہ تمہاری منٹل اور فیزیکل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے میں نے تمہاری دوست کو یہاں کا اڈرس سینٹ کر دیا ہے وہ اور تمہارا ہزبن کچھ دیر میں یہاں پر پہنچ جائیں گے اور یہ جیان بینگ کو اپنا نام بھی بتاتا ہے لیکن جیان بینگ کو تو کوئی ہوشی نہیں ہوتی پھر شینگین اس کے لیے گلاس میں پانی ڈال کر سائی ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اسے بلینکٹ دیتا ہے اور اس کی سویٹر کو بھی اچھے سے ہینگ کر دیتا ہے یہ سب کرنے کے بعد پھر یہ روم سے باہر آ جاتا ہے جب شینگین اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی موم اس کے ڈیٹ سے کہتی ہیں کہ جا کر شینگین کو چیکر ہو شینگین صفحے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے یہ جیان بینگ کو اتنا پسند کرتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے روم میں اس کی ہر اچیومنٹ کے پوسٹرز لگائے ہوتے ہیں جیان بینگ سے مل کر یہ خوش بھی ہوتا ہے اس لئے یہاں پر بیٹھ کے مسکر آ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو اچانک یاد آتا ہے کہ میں تو جیان بینگ کو اپنا فون نمبر دینا ہی بھول گیا ڈیٹ چھپکے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو موم پوچھنے لگتے ہیں کہ شینگین کس فون نمبر کی بات کر رہا ہے تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ اب ہمیں سو جانا چاہیے اور اس کے بارے میں ہم شینگین سے کل بات کر لیں گے اگلے دن جب شینگین اپنے آفیس کے لفٹ میں ہوتا ہے تو یہاں پر ایک بہت سٹائلش لڑکی اپنی موم سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ موم آپ کو مجھے شادی کے لیے فورس کرنا بند کر دینا چاہیے اور یہ اپنی موم کو ان سارے لڑکوں کی لسٹ گنوا رہی ہوتی ہے جن سے یہ اپنی موم کی کہنے پر ملی تھی شینگین اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا ہوتا ہے اس کی موم اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کل رات جو میں نے تمہارے ڈینر ارینج کیا تھا اس پر کیوں نہیں گئی اس کی وجہ سے مجھے اس لڑکے کی موم کے سامنے انبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو اس پر یہ لڑکی کہتی ہے اس بار میں نے اپنے دل کی سنی ہے اور مجھے اس شینگین نامی لڑکے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اپنا نام اس طرح سے سن کر شینگین کو بورا لگتا ہے پھر جب یہ دونوں لفٹ سے باہر نکلتے ہیں تو آفس میں انٹر ہونے کے لیے جب شینگین اپنا آئی ڈی پاس دکھا رہا ہوتا ہے تب یہ لڑکی شینگین کا نام پڑھتی ہے شینگین اس کی طرف مسکرا کر دیکھ کر اندر چلا جاتا ہے شینگین کو دیکھنے کے بعد اس لڑکی کو ریالائز ہوتا ہے کہ کل اس نے ڈینر نہ اٹینڈ کر کے غلطی کر دی ہے کیونکہ اسے ایکچل میں شینگین پسند آیا ہوتا ہے پھر جب شینگین اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو سانگ چین اس کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ کل رات کیا ہوا تھا لیکن شینگین اس کو کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتا ہے لیکن سانگ چین انسسٹی کرے جا رہا ہوتا ہے جس پہ شینگین کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس لڑکی سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو تم باس کے آفس میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہو یہ بات سن کر تو سانگ چین اور بھی ایکسائیڈ ہو جاتا ہے شینگین کہتا ہے کہ تمہیں اتنا ایکسائیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کل اس لڑکی نے مجھے ریسٹرن میں دو گھنٹے انتظار کروایا لیکن یہ خود آئی ہی نہیں سانگ چین کہتا ہے کہ اگر یہ لڑکی کل تم سے ملنے ہی نہیں آئی تھی تو پھر تمہارے ساتھ ہوتل کون گیا تھا لیکن شینگین اس بات پر خاموش رہتا ہے اتنے میں باس اس لڑکی کو لے کر ٹیم لیڈر کے پاس آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری نیو انٹرن ہے اور اس کا نام پین رو ہے بہت اس ٹیم لیڈر سے کہتے ہیں کہ آپ مس پین کو پورا آفیس دکھا دیجئے جب ٹیم لیڈر اس کو سار آفیس دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ شینگین کو دیکھ کر اسے سینئر کہہ کر بلاتی ہے تو ٹیم لیڈر کہتے ہیں کہ کیا تم دون ایک دوسری کو جانتے ہو جس پر پین کہنے لگتی ہے کہ میں اور شینگین ایک ہی یونیورسٹی سے ہیں پین ٹیم لیڈر سے کہتی ہے کہ اگر آپ بلانا منائیں تو باقی کو آفیس میں اپنے سینئر کے ساتھ دیکھنا پسند کروں گی ٹیم لیڈر یہ کام شینگین کو آسائن کر کے خود گیاں سے چلا جاتا ہے پین شینگین کو اپنا نام بتا کر ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے لیکن شینگین اس کو اگنور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پیچھے ایک سیٹ خالی ہے تو وہاں پر جا کر بیٹھ سکتی ہو پین شینگین سے کہتی ہے کہ کل رات کے لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں میری موم مجھے اکثر ہی اس طرح کی میٹنگ پر بھیجتی رہتی ہیں تو بس میں ذرا ان سے تنگ آگئی تھی لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں تم سے ملنے وال نہیں ہوں تو میں تمہیں کبھی بھی اتنا ویٹ نہیں کرواتی شینگین اسے کہتا ہے کہ میں کام پر پرسنل میٹری ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا اور پھر شینگین اس کو فائلز دے کر اپنے کام کے بارے میں سمجھانے لگتا ہے شینگین اسے پوچھنے لگتا ہے کہ تمہاری ہیلتھ کیسی ہے تو پین کہتی ہے کہ میری ہیلتھ اچھی ہے تو شینگین کہتا ہے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ اب سے تمہیں بہت زیادہ اوور ٹائم برگ کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری انڈسٹری میں اگر آپ اپنا کام وقت پر پورا رہی گر پاتے تو آپ کو اوور ٹائم کرنا ہی پڑتا ہے پھر شینگین اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہارے بال بھی کافی ہلتی دکھائی دے رہے ہیں اسے یہ کامپلیمنٹ سمجھ کر ہسنے لگتی ہے تو شینگین اسے کہتا ہے کہ اب چونکہ تم یہاں پر کام کرنے کے لیے آگئی ہو تو میں تمہیں ایڈبائز کروں گا کہ تم اپنے لئے انٹی ہیئر فال شیمپو خرید لو اور پھر اس سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا کوئی وورفرنڈ ہے جس پہ پین کہتی ہے کہ نہیں اس پہ شینگین کہتا ہے کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ آج کے بعد سے تمہیں کسی کو بھی ڈیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا شینگین اس کو اور بھی بہت ساری اپنے کام کے ریلیٹڈ باتیں بتاتا ہے سمپلی شینگین اس لڑکی کو کام سے ڈھر آ رہا ہوتا ہے دوسری طرف جیان بینگ جب صبح اٹھی ہے تو یہ اپنے آپ کو ایک ہوتل کے روم میں دیکھ کر پہلے تو رڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر کیسے آئی ہے پھر یہ اپنا فون چیک کرتا ہے یا تو فون چارجنگ پر لگا ہوتا ہے اس کے سائٹ ٹیبل پر ایک پانی کا گلاس پھر پڑا ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کر جیان بینگ کل رات کو کیا ہوا تھا یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں آتا جیان بینگ اپنی سویڈر پہن کر نیچے پہنچتی ہے کیونکہ باہر شینگین اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جیان بینگ شینگین سے پوچھتی کہ کیا تم نے ساری رات میرا یہاں ویٹ کیا ہے تو شینگ بڑا بیزار ہو کر جیان بینگ سے کہنے رکھتی ہے کیونکہ کل رات جو لڑکا تمہیں یہاں پر لے کر آیا تھا اس نے مجھے ہوتل کا نام تو بتا دیا لیکن تمہارا روم نمبر تو بتایا ہی نہیں جیان بینگ اس سے معافی مانگتی ہے تو شینگین سے پوچھتی ہے کہ وہ لڑکا کون تھا اور جیان بینگ کو صرف یہی بات یاد ہوتی ہے کہ اسے شینگین ریسٹرنٹ میں ملا تھا ہوتل سے نکلتے وقت جیان بینگ شینگین کا کونٹیکٹ نمبر لے آئی ہوتی ہے اور یہ شین سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس لڑکے کو کال ضرور کرنی چاہیے کیونکہ آج کل اتنے اچھے لوگ نہیں ہوتے جیان بینگ شینگ کو بتاتی ہے کہ یہ لڑکا بہت انٹرسنگ ہے کیونکہ جب صبح میں اٹھی تو میرے سائی ٹیبر پر ایک پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا اور اس نے میرا فون چارج کرنے کے لیے ہوتل سے چارجر بھی رنٹ کیا تھا اس لئے اب مجھے اس لڑکے کو اس روم کا رنٹ پے کرنا ہے شین اسے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ سب کچھ اس لئے کیا ہو تاکہ تم اس کو دوبارہ کانٹیکٹ ضرور کرو اور مجھے نہیں لگتا کہ اسے ان تھوڑے سے پیسوں کی بھی پرواہ ہوگی جیان بینگ کہتی ہے کہ اگر وہ سٹوڈنٹ ہوا تو پھر جیان بینگ شینگین کو کال کرتی ہے اور اسی مومنٹ پر اپیسوڈ ٹو ختم ہو جاتی ہے